موسیقی پاکستان کا سب سے بڑا کورڈ سٹینڈ موسیقی اور سب سے آرگنائزڈ بس ٹینڈ ہے تو غلط نہیں ہوگی موسیقی 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 534 چوب ہے اس کا مطلب ہے کہ 534 کاروبار ہے موسیقی اسلام علیکم آج ہم آپ کو لے کے جرنل بس ٹینڈ اور کچھ حوالے سے یہ بڑا یونیک قسم کا بس ٹینڈ ہے اگر یہ کہا جائے کہ یہ شاید پاکستان کا مجھے نہیں ہے شاید پاکستان کا سب سے بڑا کورڈ سٹینڈ ہے اور سب سے خوبصورت اور سب سے آرگنائزڈ بس ٹینڈ ہے تو غلط نہیں ہوگا کیونکہ ابھی ہم آپ کو ویڈیو میں دکھائے گے یہ کوئی بائیس اکڑ پر مشتمل بس ٹینڈ ہے اور بہت طورت ترطیب سے بنا ہوا ہے اس میں جب آپ انٹری کرتے ہیں تو بھی پیٹرل سیشن ہاتا جب ایجزٹ کرتے ہیں تب بھی در ایک پیٹرل سیشن ہاتا ہے اس کے پیچھے بہت سارے ورکشاپس ہیں یعنی کہ یہ بھی تقریباً سربودہ کا آپ لال گاند کہا سکتے ہیں آپ کو یہاں ساری بسوں بغیرہ کے پارس ملتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر بڑی شاندار مسلتی ہیں دو شاندار پارک ہیں اس کے اندر مطلب میں حرام ہوا میں بڑا کم آتا ہوں یہاں لیکن جب میں نے اس کو ایکسپور کیا تو اس کے اندر بڑا ہی شاندار دو پارک تھے اور جو آپ یہ بڑے اچھی طرح سے ملتین کر کے رکھیں میں وہاں واک کر سکتے ہیں آکے ڈیٹھ سکتے ہیں اور یہ اچانک آپ کو لگے گا یہاں اس شور میں اندر دو خود پارک ہیں پبلک ٹوالیٹس ہیں شاندار سے ائر کنڈیشن ویٹنگ روم ہے گرمی ہوگی شاندار قسم کیسے چلتے ہیں پھر ہم نے انفرمیشن لی یہاں کے انسپیکٹر صاحب سے جو اپنیسٹر کرتے ہیں اس کو ان کا کہنا تھا کہ یہ اچھی انکم جنریٹ کرتا ہے تقریبا سال پندرہ چودہ پندرہ کروڑ پر یہ جنریٹ کرتے ہیں یہاں لگاتے رہتے ہیں پارک نکتے ہیں یہاں کی فسلیٹی اس کو اور بہتر کرتے ہیں اور یہاں کے لوگ مجھے لگا کہ واقعی اچھا کام کر رہا ہے اور میں ان کو مبارک بات دی کہ آپ سرگوڈا جیسے شہر میں اتنی شاندار فسلیٹی یعنی یہ بس ٹینڈ اس میں چورتالیس بیس ٹیشن ہے یہاں سے چورتالیس مختلف جگہ پہ جاتی ہے یہاں سے کوئٹہ بھی جاتی ہے یہاں سے کراچی بھی جاتی ہے سن میں بھی جاتی ہے اور مطلب پنجاب کے باقی لیے یہ تقریباً آلموس پورا پاکستان یہاں سے کور ہوتا ہے تو یہ بڑا ہی شاندار بس ٹینڈ اور یہاں کو بہت اچھا منیج کیا گیا ہے تو اگر آپ سرگوڈ آئیں تو اس بس ٹینڈ کو وزٹ کریں یہاں کے پارک میں بیٹھیں تو آپ کو لگے گا کہ آپ یہاں بہت اچھی وی آئی پی جگہ پہ آئے بہت اچھتے ہیں بے ہی شہر بھکتا ہے بالمائے پیچھتے ہیں بہت اچھتے ہیں بہت اچھتے ہیں کے بھکان بہت اچھتے ہیں اس کے بہت اچھتے ہیں سا مصاب мечت چاہے کے بھیکنے کیا خان کو عظم ہے اچھا ایسا ہوتل تھے اگر کسی نے آنا ہوتا ہے کی پہچان ہے صدام چائے والا جو اس کے بیس 44 سٹینڈ اس کے بلکل بیک سائیڈ پر بسوں کی سارے کام ادھر ہوتے ہیں یعنی کمانیاں رپیر ہوتی ہیں نیا انجن ڈال جاتا ہے یہاں اس طرف پوری کی پوری باڈی نہیں بن جاتی کوئی بھی ایسا کام نہیں بسوں سے ریلیٹڈ جو یہاں نہیں ہوتا اور ایک فسیلٹی ہے کہ آپ اسی بھی اور بھی جگہ پہ جائیں پیسلا باہر لاہور تو آپ کو دور دور سے کچھ لانا پڑتا ہے یہ وہ واحد بس ٹرمینل ہے جس کے پیچھے جو برک شاب ہیں یہاں سارے ہی کام ہوتا ہے آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں آپ کو میرے پیچھے انجن مدر آ رہے ہوں کہ کابلی انڈلز بھی پڑے ہیں اس بیک سائیڈ پہ یہ باڈیاں پنتی ہیں ٹھیک ہے کمانیاں کو کام ہوتا ہے یہاں ویسے جنر رپیر ہوتی ہے سارے ہیں اور ٹائر شاکس ہیں آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں یہ اس حوالے سے بڑی شاندار جگہ ہے کہ سرگوڈا اگر کوئی بس آئی ہے اگر خراب ہے تو اس پوری آریے میں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہی سکھنی کے لئے بہت کم لوگ ہیں جو نا بدل قرآن محبوب یہ اس پہ سکس کی یہاں سارے کے سارے مطلب کام ہوئی اللیب آبیلیبل تھے کوئی رپیرنگ ہے حترہ کی رپیرنگ چل رہی ہے تو ٹھیک ہے اور ٹائر شاپ بڑی شاندار ہے بہار طرح کی پسیلٹی ایویلیبل ہے میں نے پوچھا وہ نہ بولا ایک چھوٹی کاروں کا بھی کام ہو جاتا ہے اور ڈمپروں کا کام ہو رہا ہے یہاں بڑیاں بن رہی ہیں اور یہ ایریا یعنی کہ اگر دکھا جائے تو یعنی موسٹ فٹائل ایریا پہ جہاں پہ ڈیر سرے لوگ بزنس کر رہے ہیں یہاں پہ بہترین جگہ اور اس کو بڑا اچھا منیج کیا ہے ہمارے نوربل ہی یہ ہوتا ہے کہ جو بھی سرکاری چیز کنٹرول میں ہوتی تو بڑی خراب ہو رہی ہوتی ہے لیکن وہ کرنٹلی ایڈمنیسٹریشن ہے بہت اچھا چلا رہی ہیں اور وہ بڑے ہی ہیں ہر چیز کو منیج کیا ہے یہاں پانچ سو چونتیس شاپ ہے اس کا مطلب ہے کہ پانچ سو چونتیس کاروبار ہیں اور اس کے حساب سے دکھا جائے تو کم از کم چار پانچ ہزار لوگ یہاں روزگار آسل کر رہے ہیں تو یہ جنرل بس ٹینڈ سرگوڑا کے لیے ایک بڑی بزنس ہب کی درجہ رکھتا ہے جنرل بس ٹینڈ میں آنے سے پہلے مجھے یہ لگتا تھا یہ ایک بس ٹینڈ ہے یہ ایک پوری ایک نیا جہان ہے یہاں گاڑیاں رپیر ہوتی ہیں یہاں گاڑیاں نئی بنتی ہیں مثال کے طور پر جس گاڑی میں یہ میں کھڑا ہوں اس کو وہ بیس سے پچیس تیس دنوں میں تیار کرتے ہیں اور بالکل نئی کر دیتے ہیں اور اس کے پیچھے لکھا جاتا ہے کہ وقت میں ایک بار پھر دلھن بناتے ہیں تو آپ اگرے جنرائیں تو یہ ایک پورا جہان ہے یہاں ہر چیز آپ کو ملتی ہے اور مطلب یہ بڑی شاندار جگہ میرا خیال غلط ہے یہ صرف بس ٹینڈ ہے یہاں پانچ سو چونتیس کے قریب دکانے ہیں یہ دھیڑ سری گاڑیاں بلکل نئی کنا دی جاتی ہیں یہاں انجر رپیر ہوتے ہیں یہاں کمانیاں ملتی ہیں اس کے رنگ ہوتے ہیں اور یہ پورا جہان ہے اور یہاں ڈیڑھ سارے لوگ اس وقت سے روزگار حصل کرتے ہیں تو بہت سارے لوگوں نے کمپلین کیا کہ اب نہ مہنگائی کی وجہ سے بہت سری پرابلم جانے شروع ہو گیا لیکن پھر بھی ابھی بھی روزگار یہاں چلتا ہے اور بہت سارے لوگ یہاں تبا رہے ہیں اس وقت اس جگہ پہ ہم کھڑیاں یہ ہے دی سیڈ باڈی مکر اور یہ بڑے مشہور یعنی یہ دیار کرتے ہیں اور یہ رامواز کچیلا صاحب کی گھڑیاں یہ دیار کرتے ہیں یہاں اور مختلف کمپلین کی ہوتی ہیں اور یہ بڑے ہی زبردست قسم کے کاریگر اور یہاں سے جو نکلتی ہے بس شاندار نہیں ہوتی ہے اور لگتا ہے ایسے جیسے جیسے جاپان سے امپورٹ کی ہو تو یہ بڑی زبردست لگا ہے اگر آپ شکین ہیں بس شانس بریدنے میں تو آپ صحیح صاحب کے پاس آکتا ہے بڑے شاندار آتے ہیں موسیقی